بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یہ ہے سچل ٹائمز اور میں ہوں عابدہ خان اب چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانے کرونا کو سندھ میں روکنے کے لیے شاپنگ مالز، ہوتیلز، پارک، عوامی مقامات اور سی ویو بند میڈیکل، کریانہ، سبزی، گوشت کی دکانیں کھلی رہیں کراچی میں انٹر سیٹی بس سرویس کل سے مات تل، سرکاری دفاتر بھی کل سے بند ہوں گے کراچی لیبر اسکوائر کے 192 فلیٹس پر مشتمل کرونا کیمپ تیار کرونا وائرس کے باعث سندھ حکومت کے حکم سے شہر بھر میں 300 سے زائد تجارتی مراکز بند رہے لیاقت آباد، گرو مندر، جمشید روڈ، امپریس مارکیٹ اور دیگر مارکیٹیں بند پاکستان میں کرونا وائرس سے پہلی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ترجمان گلگت پلتستان کے مطابق وفات پانے والا 90 سالہ مریض سی ایم ایچ گلگت میں زیر علاج تھا مریض نے بیرون ملک کا کوئی سفر نہیں کیا تھا جان لیوہ وائرس یہی سے منتقل ہوا گلگت پلتستان سے کرونا کے مزید دس کیس بھی سامنے آ گئے شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں پاک فوج کا آپریشن سات دہشت گرد مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران پاک فوج کے چار جوان شہید ہوئے شہدہ میں چھبیس سالہ لیفٹینین آگا مقدس چھتیس سالہ لانس حوالدار کمر ندیم چوبیس سالہ سپاہی محمد قاسم اور تیش سالہ سپاہی توصیف شامل ہیں آپریشن کے دوران اسلحہ گولہ بارود کا بڑا زخیرہ بھی برامت ہوا پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد دو سو انانوے ہو گئی سندھ میں نو نئے کیسز ریپورٹ سندھ میں متاثرین کی تعداد دو سو آٹھ ہو گئی مزیرالہ پنجاب کا صوبے میں ہیلتھ ایمرجنسی لگانے کا اعلان پختون خامن دو نئے کیسز کی تصدیق تعداد انیس ہو گئی ڈالفن فورس کے دو اہلکار حاصل کا شکار اہم ادروکاس بن فائیو کی کال پر جا رہے تھے کہ فٹ پات سے ٹکرا گئے فیملی کو بچاتے ہوئے حاصل پیش آیا دونوں شدید زخمی حالت نازک پاک سرزمین پارٹی کے سابق رہنما وسیم آفتاب ڈاکٹر سغیر احمد رزا حارون انیس احمد ایڈوکیٹ اور دیگر نے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کے گھروں پر راشن پہنچانے اور روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والے افراد کی مدد کے لیے آئندہ ہفتے سے شہر کے مختلف علاقوں میں کیمپ لگا کر کام کریں گے یہ کام وہ بلا امتیاز رنگ و نسل کریں گے سندھ اکومت نے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید سے ملک بھر میں ٹرین سرویس بند کرنے کا مطالبہ کر دیا وزیر ٹرانسپورٹ اویس شاہ نے کہا کہ وفاقی حکومت سندھ کے فیصلوں کی طرح ٹرین سرویس فلحال بند کرے ٹرینوں میں دیگر صوبوں سے مسافر سندھ آ رہے ہیں جسے کرونا وائرس پھیل سکتا ہے ہالی ووڈ گلکار و ادھاکار ادریس البا کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ادریس البا کا کہنا ہے کہ وہ چیارٹی تقریب میں سوفی ٹرونڈو کے ساتھ شرکت کی تھی مجھے کرونا کینیڈین وزیراعظم کی بیوی سوفی ٹرونڈو سے ہوا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر انہوں نے دو منٹ آٹھ سیکنڈز پر مبنی ایک ویڈیو پیغام شیئر کیا سندھ حکومت نے کرونا کے سلسلے میں پانچ محکموں کے علاوہ باقی تمام ادارے آج جمعہ سے غیر مینہ مدد کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا سندھ حکومت کے جو ادارے کھلے رہیں گے اور عوام کے لیے اپنی سروس بند نہیں کریں گے ان میں محکمہ صحت کے ادارے محکمہ خزانہ سے متعلق ادارے محکمہ داخلہ محکمہ ترقی و منصوبہ بندی اور وارٹر بورٹ شامل ہیں سندھ حکومت نے اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا دعا منگی اور بسمہ کے اقواب میں ملوث ملزمان گرفتار کراچی پلیس چیف کے مطابق ملزمان نے ایک سال قبل کلیفٹن میں فلیٹ کرائے پر لیا تھا بسمہ اور دعا دونوں کو کلیفٹن بلوک ٹو کے فلیٹ رکھا گیا غلام نبی میمن کی پریس کانفرنس فاردات پہ پانچ ملزمان شامل تھے دو کو گرفتار کیا گیا کرونا وائرس کی خلاف ورزی پر کتنے مقدمات اور گرفتاریاں ہوئیں کراچی پلیس نے چند دنوں میں ہونے والی کاروائیوں کی تفصیلات جاری کر دی کراچی کے مختلف تھانوں میں 26 مقدمات درش کر لیا گیا مقدمات درش کر کے 38 افراد کو گرفتار کیا گیا مقدمات مہنگے داموں سینیٹائزرز اور فیس ماسک فروک پر کیے گئے شادی ہالز میں تقریب اور اسکول کھولنے کے خلاف مقدمات درش کیے گئے پرندوں کی فروک پر مقدمہ کرتے ہوئے پرندے زب کیے گئے مختلف کاروائیوں میں 70302 ماسک زب کیے گئے مختلف کاروائیوں میں 83 ہینڈ سینیٹائزرز برامر مقدمات دسٹک ساؤت سٹی ایسٹ ملیر اور کورنگی میں کیے گئے کورنگی زیا کالونی کے ایریا میں ایک گرانڈ میں پابندی کی باوجود شامیانہ لگا کر شادی کی تقریب جاری تھی کورنگی پلیس سٹیشن کے ایس ایچوں نے اطلاع ملتے ہی زیا کالونی گرانڈ میں شامیانہ لگا کر شادی کی تقریب کا انقاط کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی شخص بانام براہت کو خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کر لیا گیا گرانڈ میں شادی والی شخص راہت بلد نعیم خان کے خلاف ایف آئی آر نبر 132 2020 و جرم دفعہ 188 پاکستان پینل کوٹ کے تحت مقدمہ درج اور کرونا وائرس کے باعث سندھ حکومت کے اقدامات اور عوام کی رائے جانتی ہیں اس ریپورٹ میں آپ حکومت سندھ کے اس اقدام سے خوش ہے بہت اچھے اور کرنا چاہیے بلکہ لاؤکٹران اور کرنا چاہیے صحیح طریقے سے پاکستان پینل کوٹ وائرس تو ایک ہمارے عذاب کی طرح نازل ہو گیا ہے اور اس میں جو لوگ بہت پریشان ہیں جن کے مکان کرائے پر ہیں جن کی دکانیں کرائے پر ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور جو سیلمنٹیں بچارے ہیں جن کی تنکھائیں جنہیں پندہ بیس آر بے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور وہ کہاں سے اپنا گھر کا گزارہ کر رہے ہیں جو بند کر دیا ہے جو مالک مالکان ہیں ان کے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سیلمنٹوں کو پورے پورے مہینے کا راشن ڈال کر دیں اور جو بجلے کے بھی لیں گیس کے بھی لیں گوھر بن کو بہت وہ پیسہ بھی مل لیا ہے ٹھیک ہے نا ہر جگہ سے پیسہ بھی ڈالر بھی آرہے ہیں امریکہ سے ہر جگہ سے آرہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ بجلے کے بھی لوگ گیس کے بھی لڑے جو نا وہ ماف کر دیں یہ ریلیف کیا کہتا ہے انسان کو دینا چاہیے اب وہ بول ہے گھر گھر خانہ بھائی کسی کے گھر میں پوچھتا ہے نہیں پوچھتا ہے کسی کہ آپ کہاں پر کسی ماں ہم امریکہ بولے ایک اکدار پر ڈالر پر خال میں دیئے انہوں نے وہاں پر امران خان کس کو دے رہے اگر میڈا ہم تو یہ کہنا جائیں گے کہ آٹا ارود پر رہے اور یہ اپنے جو روز مرہ کی شئے ہیں وہ ارود پر جاری ہے تو ہم گزارہ گزاری شئے کرنے پر جائیں گے اس پر کنٹرول کرنے کی سب ضرورت ہے جو ہوتا ہے گھر کنٹرول کرنے پکھا لیتا ہے اب یہ بتاؤ یہ غریب بات بھی کہاں طرف چھوٹیاں کریں گے جب کمانے والے بیٹھ جائیں گے کمانے والے تو پھر کیا ہوگا پھر کھانے سے کھائیں گے کوئی ہماری امداد کر رہی ہے میرا شوہر مزے میں اب امران خان پندہ دن کے لیے کھانے کو دے گا ہمیں راشن ڈالوائیں ہمارے گروہ میں یہ بتاؤ کیسے کھائیں گے چھوٹے چھوٹے بچے بند تو کروا دیا انہوں نے موت سے تو بچا لیا بھوک سے مر جائیں گے کم سے کم یوٹیلیٹی سٹور پہ بلا کے غریبوں کو تو ساتھ دیں نا ماں سے موفت راشن دیں پندہ دن کے بیچارے کیا کریں گے بچوں کو کیسے کھلائیں گے یہ مجھے بتایا گزارہ نہیں ہے کس طرح ایک انسان کھوانے پندہ دن کے چھوٹی بہت ہو جائے گا ابھی ساری دھوکانے بند پڑی یہ دیکھیں لوگوں کو راشن نہیں مل لائے بیماری کے انہوں نے ایسا کر دیا کہ بیماری کے ایشو اڑا دیا ہے کہ انسان آپ کو ویسی مار رہے ہیں امران خان اسپریے کر دیں تاکہ خود ہی مر جائے بندہ انسان ویسی مر رہا ہے وہ بنایا انہوں نے اس کا نام گا کراچی تو نئے کراچی سے کیا آریا نوٹ مار ہو رہی میری ڈوٹی لگا دی ہے لیاری میں کیا کروں صبح سے جانا ہے مجھے میں ہوسپیٹر میں ہوگی ہوں یہی مریضوں کی ویحث ہے تو کھانے کے لیے نہیں وہ کہاں سے بیع کرے گا اس کا بھی تو حل سوچنا چاہیے نا حکومت کو اب حکومت ہمارا ساتھ دے گریب ہوگا ہم خود بیوہ ہیں ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ کہاں سے کھانے کے لیے لے کر آئیں گے برہا دو صفائی رکھیں ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملائے ملے جلے نہیں یہی کہہ رہے بس نا ناظرین یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز مزید جاننے کے لیے آپ وہ ہماری ویب سائٹ پر بھی وزیٹ کر سکتے ہیں سچل ٹائمز ڈاٹ ٹی وی آپ رہیے گا سچل ٹائمز کے ساتھ کیونکہ سچل ٹائمز آپ کو رکھتا ہے باخبر موسیقی